موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیو سٹوک کے ساتھ میں ہوں مواصمہ چودری آج کے پروگرام میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں ناظرین کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست ایک ہنگامہ خیز دور سے گزر رہی ہے آئے روز کچھ نہ کچھ سیاست کے اندر تواتر کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو کہ خبروں کی زینت بنتے ہیں نواز شریف صاحب کی ناہلی ہو گئی اس کے بعد نئے ریفرنسز کھل گئے عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں بلاخر وطن واپس بھی آگے اور اب ایسی کچھ اطلاعات بھی ہیں کہ وہ پھر واپس لندن جانے کو ہیں کل جب اعتصاب عدالت کے باہر پیشی کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہی بیانیاں پیش کیا جو کہ وہ جی ٹی روڈ پر بیان کرتے دکھائی دیئے لیکن اب کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ مفامت کے موڈ میں ہیں کچھ ایسی مضاہمت کرنے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو کوئی مفامت یا کوئی ریلیف مل جائے کہ ان کا استعفہ کتنی جلدی اور کب آتا ہے ساتھ میں ہم ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو کوششیں ہو رہی ہیں کہ نئے اپوزیشن لیڈر بھی لائے جائے ایمکی ایم کو بھی منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن جماعت کے اندر کچھ ایسی خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی کے بعض لوگ نہیں چاہتے کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے انہی تمام معاملات پر آج کے پرگیم میں ہم بات کریں گے اور کچھ قومی حکومت کی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اور ہمارے ساتھ خصوصی طور پر شریک گفتگو رہیں گے جناب شیخ رشید احمد صاحب کسی تعرف کے مہتاج نہیں سربراہ امامی مسلم لیگ اور حقیقی معنوں میں شاندار اپوزیشن انہوں نے گزشتہ چار سال کے دوران پیش کی ان کو آج کی پرگرم میں ویلکم بھی کہتے ہیں اسلام علیکم شیخ صاحب شیخ صاحب یہ جو آج اسحاق دار صاحب پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے تو ابھی تک استفاہ نہیں دیا بہت مطالبہ آ رہا تھا پیپس پارٹی نے بھی مطالبہ کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں اخلاقی طور پر تو انہیں مصطافی ہو جانا چاہیے تھا آدمی بے شرم ہو جائے تو اس کا کوئی حل نہیں ہوتا اور جب انسان کی عزت اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ دولت کی پہمائش ہو اور دولت کا حصول ہو جائز نجائز اور اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ کفن کے ان میں کوئی جیب نہیں ہوتی اور کفن کے اوپر یا قبر کے اوپر شاید کتبہ تو لکھا جا سکتا ہے لیکن آج جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہ جمہوریت کے لیے شدید خطرات ہیں اور ایسی خبریں دی جاری ہیں جی کہ وہ لندن میں کوشش کی جاری ہے کہ جناب درمیانی راستہ نکلا ہے کوئی انہار ہو جائے کچھ ہو جائے لیکن ہوگا کچھ نہیں فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہے اور نواز شریف صاحب کے اپنے کردار سیاسی کردار نہیں کرنا ہے اور اگر اس ملک میں جمہوریت کا چیمپین بننے کے لیے ڈکٹیٹر کی پیداوار اور ڈکٹیٹر کے گملوں سے جوان ہونے آلے اور جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیداوار اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہیں کہ جناب زمین گمبد نہ گمبد گل محمد تو پھر جوڑو کراتے ہوں گے جی پھر بینکا کہہ راتے ہوں گی اور پھر قوم یہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ حد ہوتی ہے وہ ججز جن کا نام دنیا میں پانچ ججز کے فیصلے کو کوئی جبوٹی میں بھی کسی نے نہیں کہا غلط ہوا ہے ایٹھوپیا اور سومالیا میں بھی نہیں کہا اور ایسا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ سپریم کورٹ نے پوری کوشش کی کہ کوئی کاغذ لے آؤ صحیح کوئی کاغذ لے آؤ کوئی کاغذ لے آؤ ایک سو چھبیس دن پھر دو مہینے پھر سپریم کورٹ نے کاک کر لے آؤ کاغذ ان کے پاس ہے کوئی نہیں پھر ان کا خیال تھا کہ لاکھوں لوگ امڈ آئیں گے جیسے کوئی میں کس کا صدر ناصر کا نام دوں کس کا نام دوں بندے تو وہی چند ہزار تھے جو ازاد کشمیر سے بھی آئے تھے اور گلگت بلتستان سے بھی آئے تھے اور پولیس بھی تھی بائیس سو پولیس والے بھی تھے بائیس سو پولیس والے بھی ساتھ لینے کے باوجود اے سی اور ڈی سی اور ڈی سی او سلام کر رہے تھے یہ یہ گھیسی پیٹی تقریر ہے اور گھیسی پیٹی باتیں ہیں اور یہ چور مچائے شور کی کل جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کی ہے بلکل بلکل سوائے اس میں مجھے کیوں نکالا کا ایک ڈائلاغ بھول گئے ہیں اور اب انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے مجھے کیوں نکالا ہے اب یہ شاید پتہ چل گئے سو ان کا ذینی کیفیت قابل رحم ہے ان کی سوچیں جو ہیں وہ بہت ہی بہت ہی اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے تو نعوذ باللہ پاکستان ہے وہ نہیں تو پاکستان نہیں تو ایسے عالم میں پھر نہ جمہوریت کے لیے بھی خطرات ہیں ان کے لیے اپنے جو آئینی اور قانونی حالات ہیں ان کے وہ بڑے مخدوش ہیں ابھی تو ہدیبیا کا کیس نہیں لگا جی بلکل سار بلکل ابھی تو پانامہ چلنے لگا ہے ابھی چلا نہیں ہے تو یہ حال ہے اور جن میں دنیا میں جہاں جمہوریت سیاست عزت کے لیے کی جاتی ہے وہ تو اسی وقت تصدیفہ دے دیتے ہیں اسی وقت اپنا بریف کیس اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اسلام علیکم ہم جا رہے ہیں لیکن ان کا بریف کیس ہی دنیا میں اتنا پھیلا ہوا ہے کہ یہ بریف کیس اٹھے اٹھ ہی نہیں رہا ان سے اور یہ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہمارے ان کے باپ کے ایسٹ ہیں کیا ان کے ایسٹ تھے یہ ہمارے مال پہ کھائی ہوئی کمیشن اور لوٹی ہوئی ان کے چہرے دیکھیں ان کے چہرے انسان کا چہرہ گاڑی کا بانٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں اس حاگڈار کا کل اور آج کیا حال تھا اللہ تعالیٰ اس کو عدیت دے اور اس کے حال پہ رحم کریں اور بزید ہیں کہ نہیں یہ جیل میں بھی جائیں گے تو بطور فنانس منسٹر جائیں گے ایسے آپ کو نہیں لگ رہے گی اور ایک نئی تاریخ مرتب کریں گے ٹھیک ہے پاکستان کے وزیر خازانہ کو ہرکڑیاں لگے گی اور وہ جیل میں بیٹھا ہوگا تو یہ ہدیبیہ کی ابھی آپ نے بات کر دی ہدیبیہ پیپر ملز کو آپ کرپشن کیسوں کی ماں کہتے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہے ہیں اس کیس سے اتنی امید ہے اور لگ رہے ہیں اس حاگڈار دوبارہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں اس کیس مجھے تو شک ہے جی اگر ایک آدمی ایک دفعہ وعدہ معاف بن جاتا ہے تو دو دفعہ بھی بن سکتے ہیں پتہ نہیں اس سے کسی نے دابطہ کیا ہے یا نہیں کیا یا کر رہے ہیں خدا کو معلوم ہے اور اب اس کی رشتہ داری بھی ہے رشتہ داری بھی بڑی حساس ہے لیکن اگر ایک دفعہ بندہ بارہ سو بیالیس ملین کے ڈالر دے سکتا ہے بارہ سو ملین کے چیکس دے سکتا ہے بینک اکاؤنٹس دے سکتا ہے منی لانڈرنگ کے سارے ثبوت دے سکتا ہے تو دوسری دفعہ دیتے ہوئے اسے کیا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے یہ سوال اٹھایا اس میں وزن ہے بے شک وہ نہ دے لیکن اس میں وزن ہے کہ اس نے ایک سو چونسٹ کا بیان دیا ہے اب یا اکیوزڈ ہوتا ہے یا وٹنس ہوتا ہے فیصلہ سب سے مشکل کیس سب سے مشکل کیس اساقڈار کا ہے کہ اس نے وٹنس ہونا یا اکیوزڈ ہونا یہ فیصلہ ہے اساقڈار اثر ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ وہ بہت کچھ بتانا بھی چاہ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ماف کر دیا جائے ان کو چھوڑ دیا جائے ان کو کچھ نہ کہا جائے تو لگ رہے ہیں کہ وہ کچھ بولیں گے ابھی آپ نے کہا نا رشتداری بھی بڑی حساس ہے تو رشتداری کو آڑے تو نہیں رکھیں گے یا اس کی ساتھ تو کچھ آگے نہیں دیکھیں گے معاملات اساقڈار کافی پریشان شکل سے دکھائی دیتا ہے میں تو سوائے وہ جب میرا ہسپیٹل کا مسئلہ تھا اور جھوٹ بولتا تھا اسمبلی میں کہ شروع کریں گے شروع کریں گے ماں اور بچے کا ہسپیٹل شروع نہیں کیا اور شکل سے تو مجھے لگتا ہے پریشان ہے آگے میری اس سے رابطہ نہیں ہے لیکن اگر بیان اپنے وٹنسز کو ایکسپ کر لیتا ہے تو اس میں برائی کوئی نہیں ہے پہلے بھی وہ دے چکا ہے دوبارہ اس کو دوسی کرنے اور کیا ہے کل جو میاں صاحب کی پریس کانفرنس تھی شیخ صاحب وہی پرانی باتیں آپ کہہ رہے ہیں دھورائی ہیں ظاہری باتیں صرف ایک مجھے کیوں نکالا کا جملہ نہیں تھا آپ کو لگ رہا ہے وہ کچھ تھوڑی بہت مضاہمت اختیار کر کے اس کے بدلے میں کچھ مفامت چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کوئی سیف پیسج مل جائے کیونکہ یہاں سے شباز شریف گئے چودری نصار سے میٹنگ ہوئی وہ واپس آئے یہاں پھر میٹنگز ہوئی آپ کو لگ رہا ہے کوئی درمیانی راستہ نکل رہا ہے ان کے لیے مجھے آج لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ کوئی بات ایسی لیکن مجھے اس لیے نظر اس لیے نہیں لگ رہا کہ یہ پانچ ججوں کا فیصلہ ہے اور بات بہت آگے نکل گئی ہے اور یہ بات اس وقت ممکن تھی اگر نواز شریف صاحب ٹی او آر بنا لیتے اور اب تو وہ سیدھی سیدھی گالی دے رہے ہیں جی عدلیہ کو سیدھے سیدھے اس سسٹم کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور اس دفعہ ذرا فوش پہ انہوں نے ہاتھ نرم رکھا اس لیے لوگوں نے ان افعاؤں کو زیادہ جنم دیا اور سپریم کورٹ پہ ہیوی ڈیوٹی انہوں نے لوڈ ڈالا لیکن میں نہیں سمجھ رہا مجھے نہیں دکھائی دے رہا کہ کوئی ایسا راستہ ہو سکتا ہے کل کیونکہ وہ جو مولوی تمیزدین کیس کا پھر حوالہ دے رہے ہیں تو مجھے یاد ہے جسٹس خلیل الرحمان رمدین نے ایک بر کہا تھا کہ یہ کیس عدلیہ کے لیے ایک تانہ بن چکے کل تو نواز شریف صاحب نے اس کو ایک کینسر سے تشویح دے دی اور وہ کہنے جی اب اس کا علاج تجویز کریں اور خدا رہا پاکستان کے وزرع آزم کو آپ چلنے دے دیکھیں آپ نے یہ بات کہنی ہے تو سب سے بڑے تو آپ بھی اس کے چیمپئن ہیں آپ نے جنیجو صاحب اللہ ان کو جنت سیم ان کے ساتھ جو سلوک کیا کہ جنیجو صاحب زیاؤل اکسہ بے رپورٹ سے اترے اور پہلے کیبنٹ تیار تھی اور جنیجو صاحب پنڈی میں جلسہ کرنا چاہتے تھے اور میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے جب لیاقت واقع جلسے کے انتظام کر لیے نواز شریف صاحب نے ساری دنیا کی طاقت لگا دی مجھ پہ کہ یہ جلسہ نہ ہو لیکن میں نہیں مانا اور جب جلسہ ہوا تو پھر انہوں نے تاریں کٹوا دی اپنے گھنڈوں کو بھیجا اگر یہ کوئی سمجھ دا کہ نواز شریف کے پاس گھنڈے اور بدماش نہیں ہیں تو یہ اس کی بھول ہے اپنے مطلب اور مفاد کے لیے یہ گھنڈوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور لاہور میں ایسا نہیں ہو سکا ایک سو بیس کے ہلکے میں ایک سو پچیس سی سی موٹر سیکل چل گیا لیکن کو بدماش نہیں چل سکا سو ہلکہ ایک سو بیس تھا موٹر سیکل ایک سو پچیس سی سی کے چلے اور بدماشی نہیں کوئی چلی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بدماش جو ہے نا ہمیشہ ٹیک دیکھتے ہیں لاہور میں ان کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ اب جی کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح گیا ہے شام گیا ہے یا ایک ہلکہ جو ہے وہ بہت بڑی کوئی وجہ آناد نہیں ہوتی اور بہت بڑی وجہ نہیں ہوتی بلکہ ایک ہلکہ جو ہوتا ہے وہ سب کچھ سب کچھ نہیں ہوتا اور یہ بار بار ایک سو بیس کو ٹیسٹ پیس بنا رہے تھے جیسے انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تو اگلے الیکشنز میں آپ کو نہیں لگ رہا کہ اتنے بڑے مارجن کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون جیت سکتی ہے یا بڑا نواز شریف صاحب کا کوئی رول رہے گا یا پھر وہ لنڈن میں ہی گوشن اشینی کی زندگی گزاریں گے میں نون لیگ کی کوئی پرفارمس نہیں دیکھ رہا اٹھارہ میں میں تو کہہ چکا ہوں کہ دوزار سترہ میں ہی فیصلہ ہو جائے گا اگر دوزار سترہ میں ان کا صفایہ عدالیہ قانون اور جرم کے تحت نہ ہو سکا تو پھر اٹھارہ پہ تفسرہ کریں گے ابھی تو سترہ میں بھی ابھی اکتوبر ہے نومبر ہے دسمبر ہے نوے دن ہے اور نوے دن بڑے اہم ہیں اس میں بہت سارے سیاسی جو باتیں ہیں وہ واضح ہو جائیں گے شیخ صاحب نے امران خان کا مطالبہ ہے کہ فیل فوری انتخابات کرائے جائیں جنرل انتخابات کرائے جائیں آپ کو لگ رہا ہے یہ مطالبہ کیونکہ دیگر سیاسی جماعتوں نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا کوئی اس میں وزن نہیں ہے کیونکہ ابھی اتنی جلدی تو ایسے الیکشن نہیں ہو سکتے آپ کو لگ رہے ہونے چاہیے یا کیا یہ ٹائم آ گیا ہے جو جنرل الیکشن کے لیے دیکھیں امران خان اس لیے کہہ رہا ہے کہ الین جی کا کیس کا ایک کاغذ ہمیں مل جائے گا اور محرم کی چھٹیوں کے بعد تو اگر الین جی بھی دو سو عرب کا کیس ہوگا تو کیسے چھپائیں گے بیس ٹائفون ہے اس میں اس ملک کے سب سے بڑے ٹائفون دیکھیں نا آپ تو کل بتا رہے تھے جی وہ منشاہ کے جہاز پہ گئے جی وہ منشاہ کے باپ کا جہاز ہے سب ان کا جہاز ہے ان کا پارٹنر ہے اس ملک کے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ نواز شریف خاندان کے پارٹنر ہیں اب اس ملک میں پارٹنر بھی سیاسی بنیادوں پہ ملتے ہیں انویسٹر بھی سیاسی بنیادوں پہ ملتے ہیں چندہ دینے والے بھی سیاسی بنیادوں میں ملتے ہیں سو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جناب علی کہ ہمارا جو عدلیہ نے کہا ہے وہ سب کچھ پہلے سے تہہ تھا وہ سرعام یہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ عدلیہ کی تذہیق کر رہے ہیں عدلیہ کب تک یہ برداشت کرے گی یہ نہیں مجھے معلوم لیکن بہت پانی بہت پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا تو شیف صاحب آپ کو لگ رہے ہیں نیپ کیسز میں کوئی ریلیف ملے گا چھے مہینے کا ٹائم ہے اور کہا جا رہا ہے سینٹ الیکشن سے پہلے پہلے دیکھیں جی ابھی تو پاکستان میں میجارٹی کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں رہ گیا ووٹ بکتے رہتے ہیں ووٹ غیب ہو جاتے ہیں ووٹ نہیں آتے ہیں سو ووٹ اپنی اندردیاں چینج کرتے رہتے ہیں میری ہوشکہ ہی کیس ہے وٹو صاحب نے بارہ یا آٹھ ممروں سے دو دفعہ چیف منسٹری بنائی اور ان کی دو تائی اکسریت جو ہے موش راتی رہی سو یہ کہنا کہ اکسریت کے بل بوتے بے سب کچھ ہوتا ہے اور مارچ بہت دور ہے چھ مہینے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے چھ مہینے دی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ چھ مہینے ان کا آخری دن استعمال ہوگا سو بڑا بڑا ہی حساس وقت ہے پاکستان کی سیاست کا بڑا حساس سر آپ نے کہا نا ووٹ میٹر نہیں کرتا ابھی ووٹ بک بھی جاتا یہ اس کی مثال حالی ہے ہم نے ابھی سینٹ کے ابھی جو ہوا انتخابی اسلاحات کا ایک بل لائیا گیا پی ٹی آئی کے لوگ غائب ہو گئے پیپس پارٹی کے کچھ لوگ نہیں تھے تھرٹی سیمن تھرٹی ایٹ کے مقابلے میں یہ بل وہاں سے پاس ہو گیا تو لگ رہا ہے کہ ووٹ کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے تو یہ جو معاملہ رہا آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی پر بھی بہت زیادہ تنقید کی گئی کہ ان کے لوگ غائب ہو گئے کوئی یہ مکمکہ تو نہیں تھا بیچ میں کہ جی کل کوئی عمران خان پہ کوئی ایسی قدگان لگتی ہے تو وہ بھی پارٹی کے سربراہ رہ سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ عمران خان ایسا آدمی ہے اور عمران خان کو جتنا کیسز نے نچوڑا ہوا ہے جتنے کیسز میں انہوں نے شامل کیا ہوا ہے وہ تو کل پرسو بڑی واضح بات کہتا تھا کہ ہم سے جو کچھ بن پڑا ہم نے کرپشن کے خلاف کیا اور کرتے رہیں گے اس میں جو بھی فیصلہ ہو اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا یہ میں پہلی دفعہ آج کہہ رہا ہوں میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ فیصلہ عمران خان کی ناہلی کا ہے لوگ یہ تاثر پھلا رہے ہیں کہ جس کے بعد عمران خان ناہل ہوں گے ایسا نہیں ہوگا تو سر یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے وزارت عظمہ کے لیے تو جلیں آپ کو ایک بڑا آنر دیا کہ آپ کو انہوں نے نومینیٹ کیا اپوزیشن لیڈر کے لیے کیونکہ بڑی دبنگ اپوزیشن آپ نے کی ہے تو شاہ محمود کا نام آیا ہے پارٹی کے اندر اختلافات ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں شاہ محمود بنے کچھ لوگ نہیں چاہتے اور ایمکیوم کی جانب سے بھی اچھے جذبات کا اظہار کیا گیا آپ کو لگ رہا ہے یہ بدل پائیں گے خرشید شاہ کو نیا اپوزیشن لیڈر آ سکتے ہیں معلوم نہیں اب ایمکیوم کا میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں میں نے ایمکیوم کے ساتھ بہت ساری زندگی دوستی گزاری ہے اور ان کے ایشیوز پہ میں نے لیکن اس دفعہ الیکشنوں پہ مجھے پتہ لگا کہ جب پچیس عرب کے ان کو میرے الیکشن میں فنڈ ملے انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووڈ انہوں نے نونلی کو ووڈ دیا سو ایمکیوم کا کوئی نہیں پتا کہ وہ کراچی جانے کا کہتی ہے اور پشاور کی گاڑی پہ بیٹھ جاوے سو دکھاتی سجی ہے مارتی خبی ہے اس کا ایک دفعہ جب میں پہلے میں خود کینڈیڈیٹ تھا لیڈر اف اپوزیشن کا اس وقت عمران خان میرے ساتھ تھا لیکن پی ٹی آئی کی ووٹیں مجھے نہیں مل سکی اور چار ووٹیں صرف مجھے چیئے تھیں لیکن جو بھی عمران خان اور اس کی پارٹی فیصلہ کرے گی میرے پاس اس دفعہ تین ووٹ ہیں تینوں ووٹ دوں گا جی جو پارٹی ان کی فیصلہ کرے گا تیسرا تین ووٹ کون کون سے میں گانڈیڈیٹ نہیں ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں سوال ہی بیدا نہیں ہوتا اسی پر سر ہم مزید بات کریں گے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد یہ سوال اٹھائیں گے قومی حکومت کے حوالے سے بڑی خبریں گرم ہیں تو اس میں کتنی حقیقت ہے کیا ایسا ماحول بن رہا ہے ایسا کچھ سین بن رہا اس میں مزید بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش شامدیت کہتے ہیں بات ہو رہی ہے شیخ رشید احمد صاحب سے سربراہ عوامی مسلم لیگ اور پاکستان کی سیاست پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں شیخ صاحب یہ کچھ قومی حکومت کے حوالے سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف کا کردار مائنس کر دیا جائے ادھر التافہ سین مائنس ہو گئے اور کچھ ایسی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے اگلے الیکشنز کے بعد یا اس کے بجائے ایسا کوئی ماحول بننے جا رہے ہیں سر آپ کچھ دیکھ رہے ہیں ایسا سین میں دیکھ تو نہیں رہا لیکن افعاؤں کا بڑا زور ہے مارکیٹ میں افعائیں ہیں کہ صلح ہو رہی ہے مارکیٹ میں افعائیں ہیں کہ دو سال کے لیے محفا کا لفظ دو سال کے لیے ایک نگران حکومت آ رہی ہے مارکیٹ میں افعائیں ہیں کہ جناب ایلی کہ ایک نیا نظام آ رہا ہے یہ ساری افعائیں موجود ہیں لیکن ہونا کیا ہے یہ چار سے چھے مہینے میں فائنل ہو جائے گا اس سے زیادہ دوظہر ہے چل بھی نہیں سکتا جا بھی نہیں سکتا اور غالباً دو تاریخ کو یہ اجلاس بلوارے ہیں الیکشن ریفارمز کے لیے اور یہ دو تاریخ کو وہ اجلاس بلوارے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی مسئلہ آگے لے کے جا سکتے ہیں تو سر یہ سانیہ موڈل ٹاؤن بھی کھل گیا دو تاریخ کا آپ نے ذکر کیا دو اکٹوبر کو وہاں پہ ڈیلی بیسز پہ ہیرنگ ہوگی ایک طرف تو ہدیبیا ہے دوسری جانب سانیہ موڈل ٹاؤن ہو گیا نیب ریفرنسز ہو گئے یہ کوئی شکنجہ دیکھ رہے ہیں سخت میں سانیہ موڈل ٹاؤن کی بات کروں گی دیکھیں جی یہ سوار سے شروع ہو جائے گا کیس تو پہلے ہی درج ہے ایف آئی آرے تو انہوں نے پہلے سے درج کی ہوئی ہیں اور ایف آئی آر درج کرنے میں جو معاملات تھے وہ کافی مشکل سے ہوئیں پچاس اکشاتیں ہو چکی ہیں اب جسٹس نجفی صاحب کی جو رپورٹ ہے اگر وہ سوار منگل بودھ سات دن لگا لو اس میں آؤٹ ہو جاتی ہے تو وہ برائے راست تین ججز کا یا ایک مجھے نہیں پتا یہ کتنے ججز تھے میرے خال تین ججز تھے کمیشن تھا یہ یہ رپورٹ اس کیس کا حصہ بن جائے گی اور ان کے لیے بڑے شدید مشکلات پیدا ہو جائیں گی ان کے لیے شدید مسئلے جنم پا لیں گے کیونکہ جب آدمی حکمرانی کے جوش میں اور تن تنے اور دب دمے میں ہوتا ہے اس کو نظر نہیں آتا اور جب اس کا کیس لوز ہونا شروع ہوتا ہے اور ابھی ایلن جی ہے جس میں کہ خاکان عباسی پارٹنر ہیں سو اس میں ابھی سارے کیس ویسے کہ ویسے پڑے ہیں سو یہ کیسز کے دین ہیں اور دیکھیں کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے تو یہ سر ایلن جی کا بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے اس میں کیا آپ بہت بڑا خطرہ جی اس ملک کو لوٹا ہے ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا پہلے بھی خاکان عباسی نے سیون فور سیون بیچ کے اس کی کمیشن سے بلیو ائر نکالی تھی اور اس میں بندے بھی پکڑے گئے تھے لیکن شاکت عزیز صاحب خاکان عباسی کے بہت بڑے سپورٹر تھے اور ایلن جی کا مسئلہ جو ہے وہ دیکھیں دنیا کی سب سے مہنگی ایلن جی لی ہے پانچ ارب رپے کی ہماری پانچ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے چالیس سالوں میں نہیں ستر سالوں میں انہوں نے چالیس بلین ڈالر کرزہ لیا ہے اور چار سالوں میں پینتیس اشاریہ تین بلین پینتیسی لگا لو اشاریہ کو چھوڑ دو تو کیا ہے جی اور اس میں سے پندرہ بلین کے ابھی کسٹیں پندرہ بیس ڈالر بلین کی کرزیں کسٹیں سر پہ ہیں میں تو جی ایکنومک کرائیسز ایسا دیکھتا ہوں کہ دھمپٹاس ہوتی دیکھ رہا ہوں یہ کرائیسز نہیں نکل سکتے اس سے اللہ رحم کرے اس کرائیسز سے ہم نہیں نکل سکتے روس ٹوٹ گیا تھا اس کرائیسز کی وجہ سے جی جی بلکل بلکل کسی جگہ جلوس نہیں نکلا آزبکستان یا تاجکستان یا کارکستان میں کازکستان میں پیسے نہیں تھے فنانسز نہیں تھے تو روس ٹوٹ گیا اب ہم نے اتنا کرزا لیا اتنا اس حاگڈار نے کرزا لیا خود تو ان کے ساتھ ہوگا جو ہوگا انہوں نے ملک کو بھی پھٹے پہ لگا دیا تو اب سوچنا ہوگا کہ ان کے مسائل کیسے تیع ہو سکتے ہیں اس ملک تو اس کے لیے پھر اس کا مطلب ہے قومی حکومت سوٹ کرتی ہے کیونکہ یہی پلی لی جائے گی کہ ملک دیکھیں جی دیوالیا ہونے لگا ہے ہم بینک رپٹ ہونے لگے ہیں حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں سازگار نہیں ہیں تو اس کے لیے یہ فارمولا ٹھیک ہے میرے موہ سے یہ کیوں نکالواتے ہیں ممڈی میں آپ نے پوچھا افوائیں ہیں میں نے کہا ہے افوائیں یہ بھی لیکن جب تک کوئی عمل نہ ہو جب تک کوئی سامنے چیز نہ دکھائی دے اس وقت تک میں تو نہیں کر سکتا میرے سے تو نہ کسی نے بات کیا لیکن لوگ ہر ایک سوال پوچھتا ہے ہر ایک انکر کہہ رہا ہے قومی حکومت آ سکتی ہے تو اگر آ سکتی ہے تو آ سکتی ہے اگر نواز شریف جیسی چور حکومت جو ہے عدلیہ کو آنکھیں دکھا سکتی ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے کوئی آئینی اور قانونی تو حال نکلنا چاہیے صحیح تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ جو مریم نواز کا کیا سکوپ آپ دیکھ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف جب گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان کو دور رکھا جائے اس پولیٹکس سے تو آپ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کو سائٹ پہ کر دیا اب یہ پہنچ کے خلاف نہیں بولیں گے تو معاملات کچھ بہتری کی جانب جا سکتے ہیں مریم نواز کا رول کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ سیاست میں دیکھیں امبیشیئس ہے اس کو شوق تو بہت ہے لیکن نواز شریف سمجھدار آدمی ہے مریم چاہتی تھی کہ ایک سو بیس کا ٹکٹ ان کو ملیں لیکن نواز شریف نے بہتر فیصلہ کیا کلسوم صاحبہ کو دے کے اور مریم جو ہیں یہ جیٹی روڈ پر لے جانے والی بھی مریم ہیں اور اس سارے تصادم میں جو ڈان لیک سے شروع ہوا اس کی موجد بھی مریم ہیں اور اس پارٹی کو اپنے انجام پہ جب لے کے جانا ہے یا اس کا دھین پٹاس کرنا ہے یا ان کا دھڑن تختہ کرنا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی آپ مریم کو دیں گے لیکن مریم اور کلسوم صاحبہ خدا ان کو صحیح دے مریم اور کلسوم جب تک ہیں شباز شریف اور نصار کی کوئی سیاست نہیں ہے اس ملک میں اچھا صحیح یہ سارا آپ بڑی گہری بات کہہ گئے ہیں تو چودری نصار کی سیاست پھر آپ نہیں دیکھ رہے کیونکہ باپسی ہوئی ہے کچھ گلے شکوے ہوئے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کنونس کیا ہے میاں صاحب کو انہوں نے کسی بھی سلسلے میں دیکھیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو ڈسین لیتا ہے جب ہمارا پھڑا ہو گیا تو ہم نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں جی دو تین چار جیتے ایک ہارا بھی ہیں تو اس کے لیے بڑی عمت چاہیے لیڈر وہ ہوتا نہیں اگر لیڈر فیصلہ ہی کر لے کہ میں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے پٹرولیم نہ ہو تو انٹیریئر انٹیریئر نہ ہو تو فارن آفیس تو نوکری دینے کے لیے تو نواز شریف ہر وقت تیار دیتا ہے لیکن سامنے چھاتی تان کر کھڑا ہوکے ہم نے دو کیس ان کا دنیا کے چوٹی کے چار چار اور تین تین کروڑ کے لائروں کو وہاں ثبوت کوئی نہیں تھا ان کے پاس کارلس کوئی نہیں تھا سو نصار نے اگر وہاں نوکری کرنی ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا اس کی نوکری بھراک ہے اور اگر لیڈری کرنی ہے اور محسس کا ترجمان بننا ہے تو وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے اور بہت سارے جذبے کی ضرورت ہے اور بلکہ میں تو آج ایک ایسی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایسے ہی یاد آ رہی ہے برگیڈیر فتح صاحب سے ہمارے چخری میں ان کے والد تھے تو میں نے پوچھا جی آپ کیسے محسوس کرتے ہیں وہ بھی سیاست میں تھے ایک دو الیکشن انہوں نے بھی لڑے لیکن جیت نہیں سکے انہوں نے کہا شیخ رشید مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے جس بیٹے کو میں نے فوج میں بھیجنا تھا اس کو سیاست میں بھیج دیا اور جس کو سیاست میں بھیج نہیں دیا ان کا ان کا اشارہ لیفٹیننٹ جنرل افتخار مرہوم کی طرف تھا جس کو سیاست میں بھیجنا تھا اس کو فوج میں بھیج دیا بس یہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے سو وہ اس کے والد کی یہ میں بات بتا رہا ہوں مرہوم کی سو چوئی نصار سیاست کا ایک نام ضرور ہے لیکن حوصلے سیاست میں آگے بڑھاتے ہیں اور اب میں اگر ہر ہفتہ ہی پریس کانفرنس کروں اور نتیجہ ٹھوس ہو کبھی کہوں کہ بارش آگی کبھی کہوں آندھی آگی کبھی کہوں یہ ہو گیا لیکن کوئی ڈیسائسیف کٹ نہ لگا سکوں شارپ سٹیٹ فیصلہ نہ دے سکوں اس کا مطلب ہے میں سیاست دان نہیں ہوں اور انہی نوکریوں کے ساتھ چلتا رہوں گا لیکن شیخ صاحب اب کچھ تبدیلی آئی ہے بڑی کیونکہ ابھی کچھ اکثر پارلیمنٹیرینز نے یہ بتایا کہ اسمبلی کے اندر لوگ پہلے چودری نصار سے کم ملتے تھے سلام دعا ہوتی تھی تو اب تو سیشن میں لوگوں کا ایک جتھے کا جتھے وہاں پہ ہوتے ہیں چودری نصار کے ارگر تو وہ کوئی فیوچر لیڈر تو نہیں ان کو دیکھ رہے کیا پارٹی کا جب تک یہ خاندان میں سے ایک بھی بچہ زندہ ہے یہ کسی اور کو برداشت نہیں کریں گے یہ سارے سسٹم کو رول بیک کر دیں گے کسی باہر کے آدمی کو نہیں آنے دیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے ابھی تو آپ دیکھیں یہ خاکان عباسی صاحب کے ساتھ ابھی تو یہ ان کا گارڈ شارڈ اور سکارڈ استعمال کریں چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی دوریاں پیدا ہوں گی اور یہاں بھی فیصلے پیدا ہوں گے اور جب فیصلے پیدا ہوں گے تو ان کے لیے انہوں نے یا صادق کو کیوں نہیں بنایا اس لیے کہ وہاں دو وزیر اعظم لاہور میں وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے بشک ٹائم بارڈ ہو ان کو پتا لگے دو جگہ سکارڈ جا رہی ہے لاہور میں تو انہوں نے ایک پاڑی لاکے کا بندہ لے آئے کہ چلو راہ بے آ جانے اور واہ بے آ جانے لیکن یہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ دور لمبا ہوتا ہے تو اس دور میں بھی آپ دیکھیں گے شگوفے نکلیں گے اور سٹوریاں نکلیں گے تو کل بھی سر وہ پورا پروٹوکول استعمال ہوا ہے پی ایم ہاؤس کا ستاون گاڑیاں تھی مہاں کی جو پرائم نیسٹر کا پروٹوکول تھا وہ سارا وہ ارتساب عدالت میں نواز شریف صاحب کے ساتھ پیش ہوئے تو یہ بھی تو دیکھ لینا وہ چیزیں اسی طرح سے استعمال ہو لیا تو شیخ صاحب یہ میں ذکر کروں گی ایسا نکبال نے ایک بار کہا ہے کہ آپ لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جی ستیہ ناس بریگیڈ ہیں ملک کا تباہ کرنے والے آپ لوگ ہیں تو یہ آپ لوگوں کو بلیم کرتے ہیں حالات کی خرابی کا تمام تر معاملات کی خرابی کیا کیا جی ہم نے کوٹ میں کیس ہی کی ہے نا اگر عدالت میں کیس لڑنا حالات کو ستیہ ناس کرنا ہے اور یہ اس ملک کے حادثہ دیکھو کیا مو اور مسہور کی دال یہ احسن اقبال نے بھی اس ملک کا وزیر داخلہ ہونا تھا جن کا اپنا داخلہ ٹھیک نہیں ہے ان کو ناروال کا نقشہ نہیں بتا ایک انمنشن میں انہوں نے ہمیں بڑکیں ماری ہیں دو سو بندے کٹھے کر کے یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کے سر ان کو سب کو پھکی دینے کا اب میں ایک بات عرض کروں قوم پورا نہ منائے دوب مرنے کا مقام ہے کہ اس ملک کی قیادت ہمارے پڑوسی ملکوں کے قائموں پہ چلتی ہے بلکل بلکل ایک بچارہ بدحال قسان ایک بچارہ مزدور ایک لینٹر ڈالنے والا بار کی مزدوری کے لیے قائمہ لے اور ویزے کی دنگی کے لیے قائمہ لے اور نواز شریف کہتا ہے کہ مجھے ویزے کی جو تکلیفیں تھیں اس سے بچنے کے لیے وزیر داخلہ قائمے پہ محترمہ کلسوم صاحبہ قائمے پہ ایسے نقبال اور اب بہت سارے لوگ اپنے قائمے کینسل کروا رہے ہیں دوبئی میں میں انشاءاللہ محرم کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے لوگوں نے درخواست دیئے قائمہ کینسل کرنے کی انہوں نے دوبئی کو دوسری پکنک سپارٹ بنایا ہوا تھا ہم تو بلیو پاسپورٹ سے یعنی پہلے فورن آفس سے اجازت دیتے ہیں پہلی پتہ لگ جاتا ہم کہیں جا رہے ہیں پھر جا کے ویزا پلائی کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جناب چار پائیں دن میں بتا دیں گے اور انہوں نے قائمے رکھے ہوئے جیب میں جہاز میں جاتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں جیسے ایک شخص ہے اور دو ریاستوں میں اس کا عمل دخل ہے کتنی انسلٹ ہے لیکن پہلی میں نے شروع میں آپ کے انٹرویو میں کہا انسلٹ وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی عزت ہوتی ہے جب آدمی بے شرم ہو جائے تو ان کی یہی کلاس ہوتی ہے جو ہمیں ٹی وی اور معاشرے میں نظر آتی ہے کہ یہ بڑے ہی کمال دور ہیں اس کا مطلب سر یہ ایسا ملک ہے کہ یہاں پرائیم نیسٹر بھی اقامے پہ باہر جا رہے ہیں اقتدار سے باہر نکلے ہیں خاجہ آصف کو بھی ابو لفتہ ان کی باری ہے ان کا اقامہ بھی چیلنج ہو گیا وزیر خزانہ اس ملک کا بھتکڑیوں کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہو رہے تو یہ کسی اور ملک میں تو ایسا نفشہ ہمیں شاید دکھائی نہیں دیتا تو اب لگ رہے آپ کو خاجہ آصف بھی جا رہے ہیں وہ بھی کچھ دنوں کے مہمان ہیں مجھے معلوم نہیں آج خاجہ آصف کی تاریخ تھی کیا بنا میں سن نہیں سکا میری طبیعہ ذرا ٹھیک نہیں تھی میں جان نہیں سکا لیکن آج ان کا کیس تو تھا لیکن وہ سنائے پچاس ہزار درم ایک بغ وقت پچاس ہزار درم اگر یہ بات صحیح اگر میں غلط زیادہ فگر بنا رہا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ وہ یہاں دفاع نہیں کر سکتے اپنا اور میں اس وقت الزام نہیں لگاتا پچاس ہزار درم سنا دبئی سے بھی تنخواہ لے رہے تھے اور پاکستان کے دفاع کے منسٹر بھی تھے ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ تو بہت بڑی زیادہ کچھ دنوں پہلے یہ بیان آیا تھا گھر کی صفائی کا یہ خاجہ عاصف نے بیان دیا خاکان عباسی لندن میں نماشری سے ملتے ہیں اس کے بعد وہ باہر آکے کہتے ہیں جی بالکل ان کا بیان ٹھیک تھا ادھر سے چودری نصار کہتے ہیں جی ہم دشمن کے بیانیاں کو پروموٹ کر رہے ہیں تو سشما سر آج کی میں نے تقریر سنی یونائٹڈ نیشنز میں وہ بھی یہی کہہ رہی تھی جی پاکستان پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرے اپنے گھر کی صفائی کرے تو یہ دشمن کا بیانیاں یہ لوگ ایسے خود سے بیان کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہونا کیا چاہیے بس میں تو آپ کو پیچ کہہ چکا ہوں کہ حالات خراب ہیں اور حالات اس حد تک خراب ہیں کہ شرم نہیں آتی ان کو کہ ایک وزیر داخلہ جو وزیر خارجہ جو انسا ہے اس ساری وزیر خزانہ جو ہے وہ بہت سخت کیس میں ہیں اور وہ بزد ہے کہ میں نے وزارت کرنی ہے اب کیا لوگ ان کو کریں گے کیا کہیں گے اور جو بیانات انہوں نے دی ہیں یہ سارے وہی بیانات ہیں جو سارے کے سارے جو ڈان لیک سے شروع ہیں بلکل سارے ڈان لیک سے شروع ہیں آپ یہ کہتے ہیں جناب علی یہ جی آئی ٹی بنی آپ نے مٹھائیاں بانٹی جی آئی ٹی میں آپ یہی چاہتے تھے کام لمبا ہو جائے آپ کو یہ تو نہیں بتاتا تھا کہ جی آئی ٹی اس طرح کے کام دکھائے خود میں نے رانہ سناؤلہ کا ٹی وی پہ بیان سنا تھا انہوں نے کہا جی آئی ٹی جنوں کی جی آئی ٹی تھی سو یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملات آگے چل سکتے ہیں اس پاکستان میں بہت اہم فیصلے انہی دنوں میں ہوں گے انہی دنوں میں اور یہ کچھ دن آپ اہم دیکھ رہے ہیں آخری بات سار یہ جو پرویز مشرف صاحب نے بیان دیا بنظیر بھٹو کے مرڈر کے حوالے سے کہ آصف زداری کو بلیم کیا مرتضی بھٹو کے مرڈر میں بھی ان کا ہاتھ تھا آپ کیا اس بیان کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں بڑا حساسا بیان ہے جی میں تو مشرف صاحب سے بہت عرصہ ہوا نہیں ملا لیکن میں بے نظیر قتل کیس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اپنی جو میری اطلاعات ہیں میں پولیس والوں کو اس میں جو سزا ہوئی ہے میں ان کو ملزم یا مجرم نہیں دیکھتا نمبر ایک نمبر دو ان کے گھر کا فرد کوئی کبھی کچھری گیا ہی نہیں ٹھیک بالکل نو دس سال کیس لگایا کوئی بندہ بندے کا بیٹا کوئی مطرمہ شہید کی بیٹی کوئی بیٹا کوئی شور کوئی وکیل کوئی عدالت میں تو جاتا جار جی جی بالکل صحیح اس سے زیادہ اتنی بڑی عورت کی کیا توہین ہے کہ ایک لا وارس کیس تھا معمولی سے معمولی کیس ہونا جی میرے شہر میں ایسے کیس بھی ہیں کہ عورتیں پیسے لے کے ملے سے کہنے دی ہیں پہے دینا کہ چہری جانا ہے پیسے جنگ پتر دی پیشی ہے میں ایسے ایک نہیں کئی کیسز کو جانتا ہوں کہ ملے سے سو دو سو روپیہ لے کے عورتیں کام کرنے والی بچیہ وارہ ہو جاتے ہیں کیسز میں آ جاتے ہیں میرے ملے میں ایسے کیسز کی مثالیں ہیں دو سو پانچ سو روپیہ لوگ مدد کرتے ہیں وہ ادھر سے بس اور بیگن پہ بیٹھتی ہے ٹائم صرف جب اس کے بیٹے کی پیشی ہوتی ہے وہ دالت میں موجود ہوتی ہیں بوڑی عورتیں ستر ستر ورسی اسی سال کی اور یہ اتنی بڑی عورت شہید ہوئی کوئی بندہ ہی نہیں تھا وہاں تو یہ بیان مشکلات پیدا کر سکتا ہے زرداری صاحب کے لئے میرا نہیں خیال کہ اس بیان کو کوئی لیگل اس کی سائیڈ بن رہی ہے سیاسی بیان ضرور ہے لیکن میں نہیں سمیتا کہ عاصف زرداری کے لئے بیان کوئی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب آپ کا شکریہ سربراہ عوامی مسلم لیگ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی سیاست پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ اگلے کچھ دن اور کچھ مہینے پاکستان کی سیاست میں اہمیت کے حامل ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والا وقت اس حوالے سے بہتر بتا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں ٹھوٹر پیاس میں اس چاندری پر پولو کر سکتے ہیں فیڈبیک کا انتظار رہے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ